اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل آفنینز کیریشن اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہم نے اپلنگ موٹف سکوائر شیپ موٹف کا فرس پیٹرن بنائے تھا اسی کو میں آپ کو سلیوز پر یا کمیز شرٹ کے دامن پر اٹیج کرنا یا اس کے اوپر اپلائی کرنا بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اسی پیٹرن کو لے کر بارڈر کس طرح بنا سکتے ہیں سلیوز کا اور شرٹ کا دامن بارڈر کس طرح بنا سکتے ہیں تو ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں گے اگر آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گے اگر آپ نے ابھی تک آفنینز کیریشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اچھا اس کو اپلائی کرنے کے لیے میں نے یہ سلیوز کے جتنی لینگت ہے میری بارڈر کی یہاں پر جو بارڈر آئے گا ہمارا اس کی لینگت میں نے لے لی ہے آپ اپنے حساب سے آپ جہاں شرٹ کا دامن پر اپلائی کرنا چاہے ہیں تو آپ وہاں اس کے حساب سے اس کی لینگت لیں گے یہ سلیوز کی لینگت میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ویڈو ہے وہ میں نے یہ تقریباً فور پائنٹ فائیو انچ کا ہے یہ ہم لوگ میزرمنٹ کر کے نیکٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں اس کو ناب کے بتا دیتی ہوں یہ فور پائنٹ فائیو انچز کی اس کی لینگت ہے سوری بیٹھ ہے اور اس کی لینگت جو ہے وہ آپ کی سلیوز کے حساب سے اس کی جتنی چوڑائیوں کی اسی حساب سے آپ لی جئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی میزرمنٹ کر لی سلیوز یا دامن کا بارڈر بنانے کے لیے اس موٹیف میں ہم نے چاروں طرف سے اس کا بارڈر بنایا تھا لیکن ابھی جو ہم یہ بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم صرف کس سائٹ پر یہاں پر اور اس سائٹ پر بارڈر بنائیں گے اور یہ والی سلیوز یہ والی سائٹ جو ہے وہ سلائی کے اندر چلی جائے گی سلیوز میں تو اس والی سائٹ پر بارڈر نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں سائٹ پر بارڈر بنائیں گے بارڈر بنانے کے لیے ہم دونوں سائٹ پر اس طرق بھی اور اس طرق بھی 0.5-0.5 انچز کا چھوڑت دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے 0.5 میزرمنٹ کر کے اور ادھر سے بھی 0.5 ہم نے بورڈر کے لئے چھوڑ دیا ٹھیک ہے ہم اس کی مارکنگ کر لیتے ہیں اچھے سے یہ والا پانچ جو ہے وہ ہمارا بورڈر کا ہے ادھر بھی اور اس سائیڈ پر بھی ٹھیک ہے اب ہمارا پاس جو بورڈر نکال آنے کے بعد ہمارا پاس جو فیبرک بچا ہے سینٹر میں یہ والا یہاں پر ہم یہ فلاورز بنائیں گے لیکن یہ موٹف تھا تو ہم نے اس میں ایک ہی فلاور بنائے تھا اس کے اندر ہم جتنے بھی ہماری لینگ تھے اس میں جتنے بھی فلاورز ہمارا پاس آ سکتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کریں گے فلاور بنانے کے لئے ہمیں اس کو سکوائر شیپ میں لینا پڑے گا اس طرح ٹھیک ہے تو ہم اس کی اس طرح مارکنگ کر لیں گے سکوائر شیپ میں ہمیں پاس یہاں تک آ رہے ہیں ایک سکوائر یہاں تک آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح رکھتے ہوئے سکوائر جہاں پر ہم نے مارکنگ کی ہے سکوائر کی اس کے تھوڑا سا آگے سے دیکھیں یہ مارکنگ ہے اس کو آرکی اس کے تھوڑا سا آگے سے ڈسٹینس لے کر ہم یہاں اس طرح اس کو فولڈ کر لیں گے یہ ایک فولڈنگ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سیکنڈ فولڈنگ جتنی بھی لینگت ہے اتنی فولڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ میری لینگت ہو گئی جو جتنی میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے یہ باورڈر کا پارٹ ہے اسے سیپلیٹ رکھیں اس کو کرنے کے بعد اس فولڈنگ کو کرنے کے بعد ہم نے یہ والا جو کورنر یہ والا جو کورنر آ رہا ہے میں پاس اس کو ہم اس طرح جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان دونوں کورنر کو جو کورنر ہے یہ والا جو کورنر ہے اور یہ والا جو کورنر ہے ان دونوں کورنر کو جو اسکوائر کے کورنر ہیں ان کو ہم جوائن کریں گے اس طرح اب ہم نے کٹنگ اس طرح کرنی ہے کٹنگ کرنے کے لیے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے دیکھیں یہ جو ہمیں پاسی والی لائن آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں باورڈر کے سائیڈ ہے یہ باورڈر کے سائیڈ اس کے باہر ہے اس طرف جو ہے یہاں پر ہم نے فلار بنانا ہے تو اس کا جو ان دونوں کا یہ جو سائیڈ آ رہی ہے اس طرح فلار کی اس کے ہم دیچ میں یہاں سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کر ایک بیچ میں اس طرح بلکل سینٹر میں کرنا ہے یہاں پر سینٹر میں اس طرح مارک کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں سینٹر میں اور ان دونوں سائیڈ پر برابر ڈسٹینس لیتے ہوئے ایک مارک یہاں پر کریں گے یہ جتنا ڈسٹینس ہم نے ادھا رکھا ہے اتنائی ڈسٹینس ادھا رکھنا ہے ایک مارک یہاں اور ایک مارک یہ دیکھیں ہم نے تین مارک کرلی ہیں ایک بلکل یہاں سے سینٹر میں اس طرح سے تھوڑا ڈسٹینس جو ہم نے فولڈنگ کی ہے اس طرح ایک مارک یہاں پر کیا ہے اور یہاں سے ایک مارک یہاں پر دونوں سائیڈ پر سیم ڈیفرنس ہونا چاہیے اب ہم کٹنگ اس طرح کریں گے کہ یہ جو ہم نے کورنر پر مارکنگ کی ہے یہ دیکھیں اس سے لے کر اس سینٹر والے پوائنٹ کی طرف کٹ کریں گے لیکن بلکل پوائنٹ کو کٹ نہیں کرنا پوائنٹ تک پوائنٹ سے تھوڑا دسٹنس رکھنے یہاں سے کٹ کر لیا اور ایک کٹ یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے اتنا اس طرح کہ یہ جوائن رہے الگ بلکل نہیں کرنا یہ سینٹر کی طرف کٹ کٹ کے لے کر جا رہے اب ایک دو کٹ اس طرف ہوگے اور ایک کٹ اس طرف کریں گے یہاں سے سینٹر کی طرف اور یہاں سےی جو دو آ رہے ہیں دونوں کو اس طرف سینٹر کی طرف کٹ کرتے ہوئے لے کے جائیں گے یہ ہم کھوڑ کے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے یہاں سے اس طرح یہ جوائن ہی رہنا چاہیے الگ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس سائٹ سے سینٹر کی طرف اور اس سائٹ سے بھی سینٹر کی طرف کٹ کرتے ہوئے لے کی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری کٹنگ کمپٹیٹ ہو گئی ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں یہ اوپن کرنے کے بعد ہمیں پاس یہ والی جو جگہ آ رہی ہے یہاں پر بھی اس مورٹر میں میں نے آپ کو صرف یہ ہے ایک پاس ایک اللہ تھا تو اس لئے ہم نے سمبل فلار کٹ کیا تھا لیکن یہ ہمیں پاس پوری بورڈر آئے گا پتی کی طرح تو یہاں پر اس والی جگہ پر بھی ہم ایک اس طرف کٹ مار کر لییں گے ٹھیک ہے جو فلار بن رہا ہے اس سے پھر سا اس طرف اس والی سائٹ پر بھی اس والی سائٹ پر بھی اس سائٹ پر سال چار طرف ہم ایک ایک اس طرح کٹ مار کر لیں گے بارڈر کی طرف یہ جو اس پیس یہاں پر بچے گا اس کو فیل کرنے کے لیے ہم یہاں پر بھی کٹ مارک کر کے اس کی بھی فولڈنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ سینٹر کی فلاہر کی ڈیزائنگ ہو گئی اب میں آپ کو بارڈر بتا دیتی ہوں بارڈر اس طرح کٹ کرنا ہے کہ یہاں پر ہمارا ہی جو بارڈر ہمیشہ اس طرح بنے گا ٹرائنگل شیپ میں یہ ٹرائنگل کا جو موہ ہے یہ والا پارٹ ہے یہ ہمارا یہ فلاہر کے ساتھ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کٹ کرتے ہیں کہ ایک کٹ یہاں مار لیتے ہیں یہ جو بارڈر کا ہم نے مار کیا تھا اس کے اندر یہ اندر کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ٹھیک ہے ایک کٹ یہاں مار لیا اور ایک کٹ یہاں مار لیتے ہیں تو یہ جو فلاہر کا سینٹر آ رہا ہے یہیں پر ہمارا ایک ٹرائنگل کا سر بن جائے گا یوں کریں گے ہم تو یا دیکھیں یوں کریں گے تو یہ ٹرائنگل اس کے ساتھ آئے گا اسی طرح اپوزٹ سائک پہ بھی ہم سینٹر لینے کے لیے اس طرح کر لیتے ہیں ایک کٹ یہاں کر لیتے ہیں اور ایک کٹ یہاں پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری کٹنگ کمپٹیٹ ہوگا اب اسے ہم اپن کرتے ہیں یہ میری سلیپ سے یہاں پر میں نے اس کو لگانا ہے تو ہم اسے اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹ کر اس طرح آ جائے گا اب پہلے ہم جانے سے میں نے آپ کو باورڈر فول کرنا بتایا ہے پہلے میں جو ہے سیمنٹ ٹیک سے باورڈر فول کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کی فولٹنگ کے لیے میری ویڈیو جو ہے سکوائر شیپ اپلیگ موٹیف پیٹرن ون اس کا میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دے دیتی ہوں آپ وہ دیکھئے گا اس کی فولڈنگ میں اس میں میں نے ٹیٹیل نہ بتائی بھی ہے اس ویڈیو میں میں انکلوڈ نہیں کر رہی ویورز یہ دیکھیں کہ میں نے باورڈر کی فولڈنگ کمپٹیٹ کر لی ہے پورے جتنی بھی ہم اپنے پٹی تھی باورڈر سلیف کی اس کی میں نے باورڈر کمپٹیٹ کر لیا ہے اب ہم اسے جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں کسی بھی طرح آپ اسے پین اپ کر کے بھی اٹیج کر سکتے ہیں کچھا کر کے بھی موٹے موٹے ڈانکیں بڑے بڑے ڈانکیں ڈال کر آپ اسے یہاں پر اس طرح لگا لیں اور اس کے بعد ترپائی کریں تو یہ آسان جائے گی ہلے گا بھی نہیں اور جوائن رہے گا میں جو ہے ہمیشہ سیمنٹ ایکس یوز کرتی ہوں اسے اٹیج کرنے کے لئے تو میں اس کو سیمنٹ ایکس سے اٹیج کر لیتی ہوں ہلکا سیمنٹ ایکس لگا کر اب یہ ہمیشہ پر لگا دیتے ہیں تو یہ ہلے گا نہیں بعد میں جب ہم تو اٹیج کریں گے ٹھیک ہے اب اس کی فلار کی فولڈنگ اور اس کی ترپائی ہے جو بھی اٹیج کرنے کے لئے میں نے لنک دے دیا ہے ڈسکرپشن میں آپ نیرا سکوائر شپ اپلک موٹیر پیٹرن ون دیکھیں بلکل سیم اسی طرح اس فلار کی فولڈنگ اور اٹیجمنٹ ہوگی موسیقی 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 موسیقی